آپ ایسیو تاون تنظیم کا اجلاس آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی ڈسرپشن کے انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے جب تک میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں تب تک ان کے اتجاج کی کال واپس نہیں لی گئی بہت بریفلی بتا دیجئے کہ حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو اسلامباد سے باہر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ روکے گی یہی پلان ہے حکومت کا تمام لوگوں کی چانمال کی تحفظ ہوئے وہ تو فرض ہے وہ آپشنل تو نہیں وہ آ جائیں گے لوگوں کو مار دیں گے آگ لگا دیں گے اس سے پہلے لوگ مرے ہیں ابھی ایک پولیس اکثر مرا ہے اس سے پہلے بھی اسکری ٹاور کو انہوں نے آگ لگائی کچھ لوگ سنا وہاں جہلے تھے اس طرح کی باتیں تو ہوئی ہیں تو یہ کہا جائے کہ وفاقی حکومت ان کو آنے دے گی اور وفاقی حکومت ان کو جلانے دے گی اور وفاقی حکومت سویلینز کو مرنے دے گی یا سپائیوں کو مرنے دے گی یہ تو نہیں ہو تو روکیں گے تو صحیح اور ایک تنظیم اگر سپورٹ کرنا شروع کر دے ان تمام ایلمنٹس کو جو ملک میں بے یقینی کی فضاء پھیلا رہے ہیں تو یہ سوال تو آپ کو اس تنظیم سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں کیا وہ واقعی جمہوری ہیں اور اگر جمہوری ہیں تو ان کی جمہوریت کا مرکز یا ان کی سیاست کا مرکز کیا پاکستان کو برباد اور تباہ اور بینکرپٹ کرنا ہے یا پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرن کرنا ہے یہ جو افغانی پکڑے گئے ہیں جو آئے تھے یہ پی ٹی آئی کی یلگار میں اسلام آباد یہ کیوں آئے تھے پی افغان اسلام سے پوچھے یہ سوال اپنے دیگر جو آپ کے شرکاں ہیں ان سے بھی یہ سوال ہے